اسلام علیکم ناظرین بروز کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان احمد حسید ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر دفعہ کسی نہ کسی نئی موبائل ایپ کے بارے میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں بتاتے ہیں اسی طرح آج ہم جس ایپ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سنیپ چیٹ سنیپ چیٹ آپ کو مختلف قسم کے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے اسٹریٹس سے اپ ڈیٹ کرتا ہے یہ اپ ڈیٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہاں ہیں اور کیا ان کی ایکٹیویٹی لائف میں جا رہی ہے اور سب سے اچھا جو اس کا فیچر ہے وہ ہے اس کا پریویسی فیچر یعنی کہ آپ جو بھی اس پر اپلوڈ کریں وہ 24 آرز کے بعد ڈیلیٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کی سیٹنگز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ اسی فیچر کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول ہے موبائل یوزرز اسے بہت پسند کرتے ہیں خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں جو فیمیلز ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور وہ ہی زیادہ اس کو یوز کرتی ہیں سنیپ چیٹ کے اگر یوزرز کی بات کی جائے تو زیادہ تازات فیمیلز کی ہی ہے تو آئیے آج اس کے کچھ اور فیچرز کے بارے میں بھی جانتے ہیں دیکھتے ہیں سنیپ چیٹ میں کون کون سے فیچرز ہیں شروع کرتے ہیں آج کا براوز جب بھی آپ سنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں اور سنیپ بناتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں اچھے سے اچھا فیلٹر ایٹ کرسکیں تاکہ آپ کی سنیپ سب سے زیادہ ڈیفرنٹ نظر آئے تو ایسے کیا کرسکتے ہیں آپ کے آپ اپنی سنیپ پر ملٹیپل فیلٹرز لگائیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اپنی سنیپ بناتے ہیں تو اپنی سکرین کو سنیپ بنانے کے بعد سوایپ کریں سوایپ بنانے کے بعد آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی فیلٹرز کی جس میں سے آپ سلیک کرسکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی سلیک کرسکتے ہیں اپنی لوکیشن سلیک کرسکتے ہیں جب آپ اپنی ایکٹیویٹی اور لوکیشن کو سلیک کرلیں تو دوسرا فیلٹر ایٹ کرنے کے لیے آپ اپنی موبائل سکرین کو تھم سے ہولڈ کریں اور تھم سے ہولڈ کرنے کے بعد اس کو لیفٹ سائٹ پر آپ سوایپ کریں جب آپ اس کو سوایپ کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ سے فلٹرز کی لسٹ اوپن ہو جائے گی آپ اس میں سے دوبارہ سے فلٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا اور اس کے اوپر دوسرا فلٹر اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ڈیزائر فلٹر کو اپلائے کرنے کے بعد اپنی سنیپ کو پوسٹ کیجئے ڈبل فلٹرز کے ساتھ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی سنیپ کو کلر فل کیسے بنا سکتے ہیں کوئی بھی سنیپ ہو اس پر اچھی ہیڈنگ دی ہو ورڈز کلر فل لکھیں ہو تو وہ لوگوں کو جلدی ٹریک کرتی ہے اور لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں اگر آپ کو ایسے ہی ہٹس اپنی سنیپ کے بڑھانے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں تو آپ کلر فل سے ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں اپنی سنیپ پر اس کا کیا طریقہ اکار ہے بہت ایزی طریقہ اکار یہ ہے کہ آپ اپنی سنیپ بنائیں سنیپ کے بعد آپ اپنی موبائل سکرین کی رائٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو ایک ٹی الفہ بیٹ لکھا ہوگا جہاں سے آپ ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں آپ اپنے ٹیکسٹ کو ایڈ کریں اور وہاں سے ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپشنز میں جائیں اور بگ ٹیکسٹ کی آپشن کو سلیک کر لیں بگ ٹیکسٹ کی آپشن سلیک کرنے کے بعد آپ اپنے ورڈز کو سلیک کریں اور کلر بارک سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہر ورڈ کا اور ہر الفہ بیٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سنیپ چیٹ کو بنا سکتے ہیں کلر فول اب جو میں آپ کو فیچر بتانے جارہا ہوں وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں اس فیچر کو اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ یا ایمو جی کو اپنی سنیپ ویڈیو پر اینیمیٹ کر سکتے ہیں کیسے اینیمیٹ کر سکتے ہیں بڑی ایزیلی اینیمیٹ کر سکتے ہیں آپ کسی موونگ اوبجیکٹ کو فالو کروا سکتے ہیں اپنی ایلیمنٹ سے یا ایمو جی سے کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی ایک سنیپ ویڈیو بنائیں جس کے اندر کوئی موونگ اوبجیکٹ ہو موونگ اوبجیکٹ کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی ایلیمنٹ یا ایمو جی پلیس کر دیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اس کو فالو کروانا چاہتے ہیں اس کو پلیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سنیپ ویڈیو کو تھم رکھ کے سکرین پر ہولڈ پہ کریں جب آپ اس کو ہولڈ کریں گے تو آپ کا موونگ اوبجیکٹ بھی فریز ہو جائے گا اور آپ کی ویڈیو بھی فریز ہو جائے گی اس کے اوپر آپ اپنا ایلیمنٹ پلیس کریں پن کریں بڑی ایزی لی یہ ہو جائے گا اور تھوڑی دیر تھم کو ہولڈ کرنے کے بعد سکرین سے اٹھا لیں جب آپ سکرین سے تھم اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایمو جی اور ایلیمنٹ جو ہے اس موونگ اوبجیکٹ کو فالو کر رہا ہوگا تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن ایزی ہے کر کے دیکھئے گا آپ کو یقینات پسند آئے گا سنیپ چیٹ کا ہم ایک اور انٹرسنگ فیچر آپ کو بتاتے ہیں جب بھی آپ اپنی سنیپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ ریئر اور فرنٹ کیم کو سوچ کر سکتے ہیں ایزیلی ویڈاوٹ ریکارڈنگ روکے ہوئے کیسے آپ جب اپنی سنیپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو سکرین پر ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کا کیمرہ آٹومیٹکلی ویڈن دہ ویڈیو ریکارڈنگ سوچ ہو جائے گا آپ اپنی سنیپ چیٹ میں سنیپ ویڈیو کو دیورنگ ویڈیو ریکارڈنگ زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بہت احسان ہے جب آپ اپنی سنیپ ویڈیو کو ریکارڈنگ کر رہے ہوں یا اس کو ریکارڈ کر رہے ہوں تو آپ اپنی فنگر کے ذریعے سکرین کو سوائپ اپ اور سوائپ ڈاؤن کریں گے تو وہ زوم ان اور زوم آؤٹ ہوگا جو کہ بہت ایزی ہے کر کے دیکھیں گا آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی سنیپ ویڈیوز میں سنیپ سٹوریز میں ساؤنڈ کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے اپنے انڈرویڈ موبائل میں آپ کی میوزک اپلیکیشن ہوگی اپنے میوزک اپلیکیشن میں جائیے اپنے پسند دیدہ سونگ کو پلے کریں اس کے بعد سنیپ چیٹ کو اوپن کریں اور سنیپ ویڈیو یا سنیپ پکچر جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو ریکارڈ کریں آپ کے بیک گرونڈ میں وہ میوزک اور وہ گانا خود با خود ہی ایڈ ہو جائے گا سنیپ چیٹ میں سنیپ ویڈیو کی وائس آپ کے لیے ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے کئی دفعہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں بہت نوائز ہوتا ہے آپ نہیں چاہتے کہ لوگ اس نوائز کو سنیں یا آپ بیک گرونڈ آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اگر آپ دیکھیں آپ کے سکرین پر لیفٹ سائٹ پر ڈاؤن کارنر میں ایک سپیکر کا نشان منا ہوتا ہے اگر آپ اس آئیکن کو کلک کریں تو آپ کے پاس بہت سی اپشنز آ جاتی ہیں کسی بھی سون کو آپ میوٹ کر سکتے ہیں یا اس میں ڈسٹورشن پیدا کر سکتے ہیں یہ بڑا ایزی ہے اگر آپ سپیکر آئیکن پر کلک کریں آپ کے پاس جو اپشن آئے گی آپ اس میں سے اپنی پسند دیدہ اپشن کو سلیکٹ کریں آپ کی بیک گرونڈ وائس چینج ہو جائے گی یا میوٹ ہو جائے گی آپ کے سنیپ چیٹ میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ فیچر ہے سنیپ لینزز چب بھی آپ سنیپ بناتے ہیں یا سنیپ ویڈیو بناتے ہیں آپ ان لینزز کو یوز کرتے ہیں جس سے آپ ڈیفرنٹ قسم کی ایفیکٹس کو اپنی سنیپ ویڈیو یا سنیپ پکچر پر یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ لینز کچھ لیمیٹڈ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس اوپن نہیں ہو رہے ہوتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ زیادہ سارے لینزز کیسے اپنی ایک سنیپ میں یوز کر سکتے ہیں آپ کیسے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سنیپ چیٹ کی سکرین کو سوائپ کریں لیفٹ سائٹ پر تو آپ کے پاس سرچ کی اوپشن آ جائے گی اس سرچ میں آپ نے کیا کرنا ہے صرف لینز لکھنا ہے جب آپ اس کو لینز لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے پاس نیچے بہت سی اوپشنز آ جائیں گی آپ اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کریں اور وہاں پہ آپ کو ایک اوپشن دکھائی دے گی کمیونٹی لینزز کی وہاں پہ آپ کو دھیر سارے لینزز ملیں گے جو بھی آپ کو لینز پسند ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک لاسٹ فیچر بتانے جا رہا ہوں سنیپ چیٹ کا اس کے بعد ہم مزید آنے والے پروگرامز میں ڈیٹیل میں فیچرز بھی ڈسکرس کریں گے لیکن آج کا آخری فیچر میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت کار آمد ہے آپ اپنی سنیپ چیٹ اور سنیپ ویڈیو میں کسی بھی لنک کو ایڈ کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کوئی آپ کی ویڈیو جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو آپ نے اس کا لنک دینا ہو یا آپ کی کوئی ویب سائٹ ہو جس کا لنک آپ اپنی سنیپ ویڈیو یا سنیپ پکچر میں دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے اگر آپ سنیپ چیٹ کی سکرین پر رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو پیپر کلپ کا ایک آئیکن نظر آئے گا اس آئیکن کو کلک کریں تو آپ کے پاس آپشن کھل جائے گی جس میں آپ اپنے لنک کو کپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس میں اپنے لنک کو پیسٹ کر کے سنیپ پوسٹ کر دیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کی سنیپ پکچر یا سنیپ ویڈیو پر رائٹ سائٹ کارنر پر ڈاؤن میں ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا اسے لنک کا آپ اس کے پر کلک کریں یا کوئی بھی اس کو کلک کرے گا تو اس کے پاس وہ لنک اپن ہو جائے گا اس طرح سے وہ آپ کی یوٹیوب ویڈیو یا کوئی اور لنک ایزیلی دیکھ سکتا ہے موسیقی چی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے سنیپ چیٹ کے بہت سے فیچرز جانے بہت سی انفرمیشن آپ کو ملی اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے فیچر اور نئی اپلیکیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی